بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد صد سفدیری بے شہر سے میرے دوست اور پیرے بھائی کا کمنٹ ہے کہ لوڈنگ آل لوڈنگ کا ویزہ ہو منی لیسنس پاس ہو تو میں کیا ڈائنہ گاڑی چلا سکتا ہوں میں آپ کو ذرا یہاں پر دکھاتا ہوں ایک بار ریویو کراتا ہوں کہ ڈائنہ گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں بہت سارے منڈ میں ہوتے ہیں اپنے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بہت منڈ ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں کہ یار ہم جا کر دوسری کنٹری کے اندر یہ کام کریں گے بڑی محنت کریں گے صبح سے لے کر شام تک رات دس بارہ بجے تک ہم کام کریں گے دبا کے کریں گے لیکن یہ چیزیں آپ نہیں سوچ رہے تھے میں بھی یہی چیزیں سوچ رہا تھا جب دوسری کنٹری کے اندر نہیں آیا تھا اب سفدری بے گنڈر آ چکا ہوں تو مجھے اس قانون کو اوپر لاغو ہے میرے اوپر اور مجھے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈینہ ہی یہاں پر یہ والی ڈینہ ہے جنابی مسترم یہ جو ڈینہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈینہ بھائی جان آپ کے پاس لوڈنگ ار لوڈنگ کا ویزہ ہے تو نہیں چلا سکتے آپ کے پاس لوڈنگ ار لوڈنگ کا ویزہ ہے تو آپ نہیں چلا سکتے بھائی جان یہ والا جو آپ ڈالا ہے نا یہ بھی نہیں چلا سکتے اس کے لیے آپ کو بڑا لیسنس چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس بڑا لیسنس جونے چاہیے منی لیسنس کے اوپر نہیں چلا سکتے ہاں لوڈنگ ارلوڈنگ کا آپ کے پاس ویزا بھی موجود ہے تو تب بھی آپ نہیں چلا سکتے اگر آپ کے پاس لوڈنگ ارلوڈنگ کا ویزا ہے تو آپ سوچتے ہیں میں بڑا لیسنس میں لوڈوں گو تو تب بھی بھائی جن نہیں آپ گاڑی چلا سکتے آپ اس ویزے کو پر لیسنس ہی نہیں بنے گا جب تک آپ اس پروفیشن کے مطابق اپنا ویزا نہیں چینج کروا لیتے اس ڈینہ گاڑی کے ڈرائیور کے مطابق اپنا ویزے کا نام نہیں چینج کر لے تک تک آپ بائی جن اپنا اس گاڑی کا لیسنس نہیں بنوا سکتے تو یاد رکھئے دوسری کنٹری کے اندر آنے سے پہلے ہمیں اچھی اس کا دیان رکھنا ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے جی ڈرائیورنگ ویزا ہے جی آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں سفدی ریب کے لیے تو آپ آ رہے ہیں نا ذرا سوچئے میرے بات ذرا گور کیجئے گا میں کیا کہنے والا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ اپنی کنٹری سے آپ کے پاس ورک ویزا موجود ہے ڈرائیورنگ کا تو آپ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ڈرائیورنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سفدی ریبیہ کنٹر آپ کے پاس موجود ہے آپ کا پاکستانی لیسنس آپ انڈیا سے ہیں آپ بنگلہ دیش سے ہیں آپ کی کنٹری کا موجود ہے لیسنس موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اور سفدی ریبیہ کندر آ کر تین مہینے پہلے جو ہوتے ہیں آپ کو انٹر ہوتے ہوئے ہی آپ کو بائی جن گاڑی چلانے کی اجازت ہے جو بھی آپ کے پاس موجود ہوگا ویزا ہوگا نا اسی کے مطابق بائی جن آپ چلا سکتے ہیں گاڑی تین مہینے پہلے تین مہینے جو آپ کے پاس لیسنس ہوگا جو آپ کے پاس ویزا ہوگا اسی کے مطابق اسے کے ریلیٹڈ آپ تین مہینے گاڑی چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں گاڑی چلا سکتے ہیں تین مہینے کے بعد آپ کے اوپر قانون یہ لاغو ہو جاتا ہے کہ آپ کو لیسنس بنوانا ہوگا اکامہ وہ سب کچھ آپ کو کلیر کرنا ہوگا جو ضروری لوازمات ہیں جو ضروری کاغذت ہیں تو باقی میرے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں کہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہو ایک اگلی ویلوک میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے محمد سکوتی کی حاضر کوئی بھی آپ کا سوال ہے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ویڈیو آپ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ